اسلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا اللہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا تھا جی اللہ کے ببرکت نام سے اللہ تعالیٰ سب کے لئے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور سب کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں دور کرے آج کا بھی لوگ شیر کرتے ہیں صبح کا ٹائم ہے اور دھوب دیکھیں ذرا کیسے سورج اپنی آبود آپ سے نکلا گا اور میں بیٹھیں ہی پرتے کے آر میں اس لیے کہ بہت زیادہ روشنی موہ پر پڑ رہی تھی آج بیٹھا ہی نہیں جا رہا علمیہ صاحب بھی نہیں گئے آفیس جانے کے لئے تیار ہوئے تھے کپڑے شپڑے میں نے اسطری کر کے رکھے ہوئے تھے لیکن بیٹھیں ہوئے جی اور دھوب ہمارے کمرے میں یہاں تک آگئے ابھی گرمی نہیں آئی اور دیکھنا ذرا پھر دھوب کہاں تک آگئے بس اب سردیوں کے کپڑے بھی سمٹ جائیں گے ایس طرح تک کہ یہ ایکٹی شکٹے لٹکی ہوئی نا یہ بھی اب جائیں گی اور میری طرف سے جی اہل اسلام کو شبہ پراہت کا چاند مبارک ہو اللہ پاک سب کے لئے رحمت کرے کرم کرے نئے پتے لگیں گے اور جو پرانے پتے جھڑ گئے ہیں پتہ نہیں دیکھو کس کس کے لگیں گے اور کس کس کے جھڑے گے باقی اللہ تعالی خیر وافیت رکھے سب کے لئے صحت اندرستی دے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج سارا دن پھر میرے ساتھ ہی رہیے گا اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ویڈیو کو وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے جو بھی ہے کمیٹس کر کے بتایا کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کرسکیں اور اپنے آپ کو صحیح کرسکیں ہماری کہاں غلطی ہے تو چلیں جی میرے ساتھ ہی رہیے گا آج آج کا دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے سارا دن آج ہمارا سالن گر گیا میں نے رات کو بنایا تھا سالن ہی گر گیا دیکھ چیئے اس فریج میں سے نکال کے لائی گرم کرنے کے لئے وہ ہاں سے دیکھ چیئے چھوٹ گئی سارا سالن ہی گر گیا یہ تھوڑا سا سالن بچا پھر آخری پھر ہم نے وہ جو مصر ہمارے رکھے ہوئے تھے اسی سے روٹی کھا رہے ہیں پھر میں نے تھوڑا سمزود وہ جو سے کاٹ لیے تھے بس آجا ایسا ہی ہوا ہے بڑا دل ہوا میں نے کہا بتا ہوا بعد میں یہ ہوا کہ کوئی آرہا ہے مجھے کہ کوئی آرہا ہے سونہ سالن ہی گر گیا کوئی آئے گا تو اس کے لئے سالن بچنا چاہیے تھا یہ گرنا چاہیے تھا یہ تو ایک پرانی کہاوتی بنی ہوئے سب کی طرح سے کوئی چیز گر جائے موز روٹی گئے جائے کوئی آرہا ہے کوئی آرہا ہے کوئی آرہا ہے کوئی جب کان کے پردے پھاڑ دے کائیں کر کے کوئی آرہا ہے پھر لڑکا نظر آرہا ہے یہ جو یہ لڑکا نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو یہ ٹک ٹوک بنا رہا ہے میں کب سے دیکھ رہی ہوں اس کو یہاں پر دو ہے یہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک ہی بڑا لڑکا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ دونے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں میں کب سے انہیں فوکس کر رہی تھی میں نے کہا اپنے کیمرے میں اس کو فوکس کرتی ہوں دکھاتی ہوں ہے تو دور کافی دور ہے یہ ہم سے میں نے زونگ کر کے یہ فوکس کیا ہے اس کو دکھا رہی ہوں دونے بچے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں دیکھیں اور جبکہ ان کی دیواریں نہیں ہیں چھت کی اور یہ کھڑے میں ہیں میں بر آ رہے ہوں گے ادھر سے چلے دور سے پیچھے ہو گئے یہ سامنے بلوں کو بچہ گلی اڑا رہا ہے اب میک سبزی منگوائی ہے وہ بناوں گی کیونکہ سالن تو میں نے بتایا کہ گیر کے ہیں مٹر چٹر ہیں گاجریں بڑی اچھی آئی ہیں جوسی گاجریں آئی ہیں بڑی زبردار جوسی گاجریں آئی ہیں اچھی لے کر آیا بیٹا میتھی ہے تھی ہے میک سبزی کے لیے جو ہوتی ہے سبزی ساری وہ منگوائی میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے کہا تھا چلو آج جان چھوڑ جے گی ہانڈی نہیں پکے گی لیکن وہ سیاپا پڑ گیا یہاں آکے گری دیکھ چی یہاں اس جگہ دیکھ چی میں وہاں سے سالن لے کر آ رہی دیکھ چی پکڑی دڑپ سے ساری یہاں گیری گئی سبا اور سارا یہاں دروازے میں پورا دروازہ یہاں تھی یہاں تک سالن ہی سالن ہو گیا ابھی بھی پچھے میرا خلی سالن ذرا سا پڑا وہ نشہ نظر آ رہا ہے نا وہاں سالن ذرا سا چکناٹسی صاف کی ہے میں نے بڑی مشکل سے میں سمجھ نہیں آ رہی سی میں نے کہا کیا کن سارے کچھن میں سالن ہی سالن ہو گیا دی ہیں آگر پھر چلو اس نصیب میں نہیں تھا بس اب سبزی بناوں گے باہر بلی میں بہت شور ہو رہا بچوں کا سبزی کاٹ کے اب دھونڈے لگی تھی میں نے کہا دھونڈ رہا اچھے کھلے پانی سے دھولی تھی میتھی میتھی اب جاہی رہی ہے سرسائی کا ہی لگا میتھی میں بھی دھولی یہ سبزی بڑی پیاری سے لگ رہی کلر فل سے لگ رہی مہینہ ہے اگلے مہینے سے ویسے بھی سبزی اب یہ ختم ہی ہو جانی ہے ایک طرح سے زائقہ ختم ہو جانا اس میں یہ میں نے منگوا ہے یہ پتی اور آئل ختم ہوا تھا آئل یہ دو چیزیں صرف ساتھ سو روپے کی آئی ہیں اللہ غریب آکے کیا کرے غریب تو ویسی مر جائے بس ہانڈیوں اور نہیں بناتی ککر میں چڑھاؤں گی ٹائم اتنا ہو گیا میرے ساتھ ہی رہنا جو اللہ بھلا کرے ان حکمرانوں کا اللہ کی ذات ہے جو ہمیں چلا رہی ہے بس واقعی اور کوئی نہیں ان کے آتوں میں تب ان بندہ ماری جائے سمجھ نہیں آری کیا کھڑا باہر گلی میں اتنا شور ہوا ہے بچے کھیل رہے ہیں لائٹ گئی ہوئی ہے اس لئے بچے کھیل رہے ہیں اب تو دل کرتا ہے یہ دیکھو ذرا آئل گھی وغیرہ مہنگا ہو گیا اب تو دل یہی کرتا ہے کہ شاپر وغیرہ بھی نہ پھیکے اب تو بندہ اس کے بھی پیسے پورے کر لیں جلا جلوں کے کرنے والے کاری لیتے چولا جلا کے مٹی جیسے لکڑیوں کے چولے میں بھنڈیا بکا ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ تو کتنی مرتبہ شیئر کر چکی ہوں پکانی کیا کروں چل بھنڈیا بنا کر پھر آپ سے ملتی ہوں کیچن کے حدات بڑے اچھے لگ رہے ہیں اچار بھی ڈال لیں بڑا مزے کا بنجے گا یہ اچار والی سکسی نا دیکھو مسالہ ڈال لیں بڑا مزے کا ہو جے گا یہ مسالہ اچار والا اچار والی مک سبزی بنانے لے گی زبردست ہی بن جائے گی بیٹی نے گوننے بھار تھا اور میں نے سونے لگی ہے وہ ککر بن کرتی ککر کیا بن کرتی چولا بن کرتی آنڈی میری پک چکی ہے جی ماشاءاللہ بڑی اچھی پکی ہے بڑی زبردست پکی ہے روٹیاں بھی میں نے پکا لی ہیں اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیکھ اجازت اگر آج میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا بزردہ خیال رکھنا اللہ حافظ